بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ کے فضل و کرم سے آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع جیسا کہ آپ نے پچھل بلوگ میں دیکھا کہ ہم نے یہ نہور دلی دروازہ زکی گیٹ وغیرہ دکھائے اور آپ نے کمیٹس میں ہوتا نا کہ آپ کو ہمارا یہ بلوگ کیسا لگا آئے ہیں باؤگے چلتے ہیں اسلام علیکم گائیز تو اب ہم پہنچے ہیں نہور کے ایک اور بہت ہی قدیم اور مشہور دروازہ اکبری گیٹ اور اکبری دروازے پر ہم موجود ہیں اور جس طرح کہ ہمارے بہت سے دروازے ہیں بادشاہوں کے بنائے ہوئے وہ خستہ آلت ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں اسی طرح یہ جو اکبری دروازہ ہے یہ بادکسمتی سے یہ بھی خستہ آلت ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے اور یہ دروازے کا نام جو ہے ہمارے جو ماضی میں بادشاہ گزرے ہیں جلال الدین اکبر اکبر کے نام سے یہ دروازہ تھا اور بادشاہ اکبر نے اس کا نام اپنے نام سے منصوب کر کے اس کے اندر غلہ منڈی بنائی جیسا کہ آپ یوں کر سکتے ہیں یہ اکبری منڈی ہے اور اس کے اندر بادشاہ نے غلہ منڈی بنوائی اور بعد میں اس کے اندر اب تک جو ہے یہ اکبری منڈی جو غلہ ہردو نوش کی چیزیں جو ہوتی ہیں مسالے وغیرہ دالے وغیرہ اور ڈرائی فروٹ وغیرہ یہ اس کی بہت بڑی منڈی ہے یہ لاہورس کی بجائے اگر پنجاب کی کہیں یہ پنجاب کی مارے گی سب سے بہت بڑی غلہ منڈی ہے ادھر اور یہ اسی وقت کی تعمیر ہے دروازہ ختم ہو چکا ہے اور دروازہ کا نام اسی طرح قائم ہے اور آئیں اب ہم آپ کو غلہ منڈی کی اندر کا وزر کرواتے ہیں اور کسی بھی ہم جو یہاں کے شہری ہیں ان سے ہم بات چیز کر کے اس کی طریقے بارے میں مزید آپ کو لائف دکھائیں گے کہ اس کی طریق کیا ہے اور آئیں اب اندر چلتے ہیں تو گائیس ادھر اس پوائنٹ پہ یہ دروازہ مجود ہوا کرتا تھا جو کہ خستہ حالت ہونے کی بہتا ہے جو ختم ہو چکا ہے لیکن یہ دروازے کا نام جو اسے میں نے آپ کو بتایا ابھی بھی قائم ہے اور یہ توٹرل اکبری جو منڈی اکبری منڈی یہ اس کی طرف راستہ جاتا ہے یہ غلہ منڈی ابھی بھی قائم ہے جو کہ ہمیں بادشاہوں کی ابھی بھی جو تریخی پس منظر ہے اس کے اوپر ہماری توجہ دلاتی ہے تو گائیس یہ ہم اس وقت مارکیٹ کے اندر ہیں تو ہولی ڈے ہونے کی وجہ سے یہ مارکیٹ کلوز ہے تو چند ایک شاپ جو ہیں وہ اوپن ہے تو یہ لہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور اس وقت یہ کلوز ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیں اب ہم ایک اس شہری بزرگ ہے ہمارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم یہ جو اکبری جو تروازہ ہے یہ اکبری منڈی ہے یہ اکبری تروازہ کے نام شمشور ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں میں صرف جی بیٹا آپ کو بتا دوں کہ میری عمر اس وقت چہتر سال ہے اللہ کے فضل سے اور میں اکبری منڈی میں آٹھ سال کا تھا جب میرا آنا شروع ہو گیا تھا میرے نانا کی یہ دکانے کی یہ پہلے ایک ہی دکان تھے اب یہ دو دکانے ہو گئی ہیں تو ادھر ہم آنا شروع ہو گئے تھے میں نے اپنی زندگی میں تقریباً اباؤٹ نائنٹین ففٹی ایٹ میں اکبری منڈی کا دروازہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا پہلے ادھر دروازہ ہوتا تھا جہاں پہ یہ تھانے کا گیٹ ہے نا ادھر دروازہ ہوتا تھا اور ابھی بھی وہ دروازے کی پرانی پچھریں کلے میں ہیں اور رہنے والی ہماری جو روٹس ہیں وہ لاہور کی مجید رضے کی ہیں میرے دادا اللہ کو انہوں کو جنل نصیب کرے وہ تقریباً اباؤٹ نائنٹین فور یئرز کے فوت ہوئے تھے انہوں نے پاکستان بننے میں قید اعظم کا صاف دیا تھا ہم نے مرنا جینا پاکستان نہیں جینا جیسا کہ آپ نے سنا کہ اکبری دروازے کی جو ہسٹری ہے وہ دروازہ خستہ اللہ تو انہوں کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے تو گائز اب ہم ملے ہیں اپنے بہت ہی بزرگ پیارے جو ہمارے شہری تھے یہاں کے اکبری منڈی کے ان سے ملے ہیں جو کہ یہاں سے یہاں کے مستقل رہشی تھے انہوں نے اپنی ہسٹری بتائی اور جیسے جیسے وہ بات کر رہے تھے ماشاءاللہ ان کا وے آف ٹاکنگ بہت زبردست تھا ان کی باتیں سن کے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم بھی وہاں پہ اسی وقت کے اسی دور میں جا چکے ہیں اور انہوں نے جو ہسٹری بتائی ہے وہ اپنے سنی اور یہ تھی اکبری گیٹ کی مکمل ہسٹری اور میں نے ان سے آف دی ریکارڈ جو ہسٹری ہے وہ بھی میں نے نوٹ کی ہے ان سے بہت کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں وہ بہت اچھا ان کا نالج تھا تو میں ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہسٹری میں اپنے پاس جاری بے بھی میں نوٹ کر رہا ہوں اور یہ یہ یہاں تک تھی ہماری اکبری گیٹ کی ہسٹری اور اب ہم چلتے ہیں اگلے گیٹ پہ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہم ہیں اور بہت سے بھائی بزریہ فون میں اپنا فون نمبر بھی اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا اس ویڈیو کے ساتھ اس میں ہماری کو کبھی بیشی کوئی چیز ہمیں رائے دینی ہو تو آپ بزریہ فون بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں یہ نیچے ہمارا نمبر چل رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں بلوکے والے سے اور میرے بہت سے پیارے دوست جن کا میں ویڈیو میں نام بھی لینا چاہوں گا جی سب سے پہلے راغم منیر صاحب ہیں میرے پیارے دوست جو میرا بلوک دیکھتے ہیں وہ مجھے بہت پیارا گائیڈ کرتے ہیں ان کی گائیڈ لینڈ سے میں اس لئے کے کام کر رہا ہوں اور ایک ہمارے بہت پیارے دوست ناصر مدنی ایس ای صاحب ہیں وہ بھی مجھے گائیڈ کرتے ہیں اور لاسٹ بے میں نام لوں گا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب زہیر صاحب ہیں جو میرے کلیک بھی ہیں اور ناصر بھائی بھی میرے کلیک ہیں راغم منیر بھائی بھی میرے کلیک ہیں اور زہیر بھائی بھی مجھے بہت پیارا گائیڈ کرتے ہیں ان سب کی باتوں کو میں گوھر سے سن کے ان پر عمل پیرا ہو کے تو یہ بلوگ بناتا ہوں تو آئیں اب ہم چلتے ہیں میں ان کا سب کا مشکور ہوں اور آپ لوگ بھی اپنی رائل ضرور دیجئے گا آئیں اب ہم اگلے گیٹ پہ چلتے ہیں اگلے گیٹ کی ہسٹری بھی آپ کو بتائیں گے اور گیٹ کے بارے میں آپ کو متقبل تفصیل بتائیں گے تو دوستو بہت زور کی بھوگ لگ گی تھی تو اب ہم کھانا کھانے رکے ہیں تو گائیس اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں لاہور کے ایک اور دروازہ موچی دروازہ جس کو موچی گیٹ کہا جاتا ہے اور تریخی درواز سے اس کی تریخ جو ہے بہت دلچسپ ہے یہ جو موچی دروازہ ہے یہ جنگی سازو سمان جنگی سازو سمان میں کلواریں نیزے اور تیر کمان وغیرہ یہاں پہ تیار ہوتے تھے اور اس جگہ کو آرڈینس کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا تو یہ دروازہ بھی دوسرے دروازوں کی طرح خستہ آلود ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے لیکن موچی دروازے کا راستہ اور اس کی شان و شوکت اور نام ویسے ہی قائم ہیں اور جو میں نے آپ کو دلچسپ بات بتائی یہ آرڈینس کے طور پہ استعمال ہوتا تھا اور یہاں پہ جنگی سازو سمان یہاں پہ تیار ہوتا تھا تو یہ بڑی دلچسپ معلومات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آئے اب ہم اندر چلتے ہیں تو فائنلی دوستو ہم موچی گیٹ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ ہمیں آپ کو یہ دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو موچی گیٹ ہے وہ خستہ حالت ہونے کے وجہ سے ختم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈرائی فروٹس کی شوکس ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ موچی گیٹ کی یاد کو تعدہ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ موچی دروازے کی شوکس نہیں بلکہ رونکے ہیں موچی دروازے کی ماشاءاللہ اور آج گرمی بھی بہت ہے اور یہ دیکھیں یہ پولیس ٹیشن ہے یہ پولیس ٹیشن موچی گیٹ یہ دیکھیں گائز یہ موچی گیٹ کی رونکے ہیں اور یہ رفیق سویٹس لاہور کی بہت ہی مشہور بیکری یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے بہت پیاری ڈیزائننگ ہوئی ہے اس مسجد کی ماشاءاللہ تو گائز آپ نے دیکھا کہ اندر جو مارکٹ کا محول تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا موچی دروازے کا یہاں پہ ابھی بھی جو ہے آتش بازی کا سمان جو ہے وہ اس کی ریتو روایت جو ہے وہ آتش بازی کے طور پہ یہاں پہ سمان بنتا ہے اور بکتا ہے تو شادی بیعہ اور دیگر تقریبات میں استعمال ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم یہاں کا بلوگ جو ہے موچی گیٹ کا جو ہے وہ ختم ہوا اب ہم چلتے ہیں اگلے گیٹ پہ اور اگلے گیٹ کا آپ کو ویو کر کے اگلے گیٹ پہ دکھائیں